ہماری صبح سے لے کے شام تک کی زندگی اسی چیز کے اطراف گھومنی چاہیے کہ میں جنت کے لائق بن رہا ہوں کی جہنم کے جو جس لائق ہوگا اس کو وہاں بسایا جائے گا ہماری ثانی کوششیں ہونی چاہیے ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کرے اسے قبول کرے اس کے دل میں دین کے معاملے میں شک نہ ہو وہ کسی بات کا انکار نہ کرے وہ اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دے وہ شرک نہ کرے وہ اللہ کی رسول کی شان میں گستاخی نہ کرے وہ دین کی تعظیم کرے وہ اپنے دین پر جمع رہے اس کے دل میں ایمان اور اس کی زندگی میں آمال ہو اس کی زندگی میں تعطل نہ ہو کچھ نہیں کرتا نہیں ہو اس کی زندگی آمال سے بھری ہوئی ہو جاگنے سے لے کے سونے تک بالے ہونے سے لے کے مرنے تک ایک انسان مکلف ہے اس زندگی میں اس کے لمخات کو وہ نیک آمال سے بھر دے اور ہر آدمی کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کا دین بڑا آسان ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے آمال ہم کو دی ہیں کہ مشکل بھی ہیں آسان بھی ہیں اس لئے کہ انسان کی کیپیسٹی زیادہ بھی ہے کم بھی ہے پھر اس کے حالات آج کچھ ہیں کل کچھ ہیں تو ایسا دین اللہ نے دیا ہے کہ ہر انسان ہر حال میں کچھ نہ کچھ قدم جنت کی طرف بڑھا سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک عمل بھی میں نہیں کر سکتا جنت کی طرف بڑھنے کے لئے ایسا نہیں ہے دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی بلکل پرالیسس کے حالت میں بستر پر پڑا ہوا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے ہاتھ پاؤں بھی حرکت نہیں دے سکتا کروٹ نہیں لے سکتا لیکن پڑے پڑے الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اگر اتنابی کرتا ہے یہ بھی اس کے لئے جنت کے اس کو قریب لے جا رہا ہے یہ بھی نہیں کر سکتا ہے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے آخرت کی فکر کر رہا ہے اللہ سے اپنے قلب کو جوڑ رہا ہے یہ بھی جنت کی طرف بڑھ رہا ہے اس سے زیادہ عاجز کون ہوگا ایک انسان ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کی طرف نہیں بڑھ سکتا تو قصور ہماری طرف سے ہوتا ہے ہم رک جاتے ہیں ہم کو رکنا نہیں چاہیے ہم جس طرح سے بڑھ سکتے ہیں جنت کی طرف ہم بڑھیں تاکہ ہم جنت کی طرف چلنے والوں میں شمار ہوں